امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وسلم بابا فرید گنجے شکل رحمت اللہ علیہ وسلم اور ان کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وسلم ملا اور انہیں خواجہ بزرگ رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے عشق و عاشق و معاشق کو ایک نظر سے دیکھا امیر خسرو آٹھ سال کی عمر میں حضرت محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے دامن ارادت سے وابستہ ہوئے اور رفتہ رفتہ حضرت محبوب الہی کو امیر خسرو سے ایسا والحانہ لگاؤ پیدا ہو گیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے اے ترک میں اپنے آپ سے رنجیدہ ہو جاتا ہوں لیکن تجھ سے رنجیدہ نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ امیر خسرو نے خواجہ گانے چشت کے تصور عشق کو اپنے وجود میں ایسا جذب کر لیا کہ وہ حمتن سوز و گداز عشق بن گئے پس یہی وجہ ہے کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ قیامت میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تُو کیا لائے مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ میں امیر خسرو کا سوز سینہ لائے ہوں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت بھی یہی تھی کہ معشوقوں کے ذلف و خال کے ساتھ اس فہان کے شعراء کے طرز پر عشق انگیز کلام کہا کرو خسرو نے اپنے مرشد کی نصیحت کو انتہائی کمال تک پہنچا دیا انہوں نے اپنے سینے کو سوز حشق کی بدولت آتش قدا بنا دیا اس لیے ان کے اشعار میں عشق کی چنگاریاں بڑھکتی نظر آتی ہیں اسی لیے ان کے مرشد نے اللہ کا معشوق کہا ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اکثر دعا میں یہ فرماتے تھے الہی اس ترک کے سوز سینہ کے واسطے مجھ پر رحم فرما ان کی تمام تر شائری اسی سوز عشق کا مغمل مظہر ہے جو کبھی عشق الہی کبھی عشق رسول کبھی عشق مرشد کبھی عشق کائنات کبھی عشق مناظر فطرت اور کبھی عشق وطن میں ظاہر ہوتا رہا انہوں نے عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی تعلیمات کو پیش کیا صوفیاء کا نظریہ رہا المجاز القنتر الحقیقہ یعنی عشق مجازی عشق حقیقی کا پل ہے عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کے پل سے گزرنا ضروری ہے خسرو نے صوفیاء کے اس نظریہ کو عملی جامع پہنایا یہی سبب ہے کہ ان کے عشق آشار سے عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کے اثرار کھلتے ہیں علامہ اقبال جہاں عالمی سطح کے حکماء فلاصفہ اور صوفیاء سے متاثر ہیں وہاں سب سے زیادہ امیر خسرو کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں جہاں وہ شور رومی اور صدق و اخلاص سنائی کے طلبگار ہیں وہاں وہ سوز خسرو عطا ہونے کے لیے عطا کن شور رومی سوز خسرو عطا کن صدق و اخلاص سنائی علامہ اقبال حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جب پہلی بار حاضر ہوئے تو اپنی ایک نظم میں جہاں اور تمنایں کی وہاں یہ گزارش بھی کی ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے کچھ ملے مجھ کو بھی اس دربار گوھر بار سے ایک نظر میں خسرو ملک سخن خسرو ہوا میں کہیں خالی نہ پھر جاؤں تیری سرکار سے اقبال کی تمنا پوری ہوئی اور وہ اسر حاضر کے خسرو ملک سخن بن گئے حضرت محبوب الہی نظام الدین علیہ نے خسرو کو ابو علی شاہ قلندر کی خدمت میں اپنا صفیر بنا کر بھیجا اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال اپنی مسنوی اسرار خودی میں امیر خسرو کو اس طرح خیراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے خسرو شینی زبان اور رنگین بیان ہیں ان کے نغمے اللہ تعالی کی شان تخلیق کا مظہر ہیں ان کی فطرت چان کی طرح روشن ہے سفارت کے لیے ان کا انتخاب ہوا انہوں نے قلندر بو علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے چند بجایا جس کی آواز سے ان کا شیشہ جان پگھلنے لگا اسلامی تصوف عظمت انسانیت پر زور دیتا ہے اور اسی سے صوفی میں انسانیت نوازی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا مہور یہی انسانیت نوازی ہے جس کا اظہار بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا تفریق و مذہب و ملت ہوتا ہے امیر خواجہ گانے چشت کے تصور عظمت انسانی کو کتنی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے واضح رہے کہ قرآن و حدیث نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہی خواجہ گانے چشت کا بنیادی تصور رہا ہے امیر خواجہ گانے چشت سے مخاطب ہو کر اسے اس کی عظمت سے آشنا کرتے ہیں اور ان کا انسان سے یہ خطاب بھی ان کے تصور عشقہ آئینہ دار ہے وہ کہتے ہیں اے انسان تو گھر پاک اور زیور خاک ہے تو نو آسمانوں سے چھن کر پاک موتی بن کر ظاہر ہوا تو جانے جہاں ہے اور تو اپنے وجود سے سارا عالم ہے سارا جہاں تیرے وجود کا بوجھ پرداشت نہیں کر سکتا تو ہر دو سرائے کی اقلیم کا بادشاہ ہے نو آسمان کے تخت کے چار پائیوں پر تو جلوہ گر ہے تو خدا کے خزانے کی کنجی ہے تو صرف بچوں کا کھیل نہیں تجھ پر رحمان کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اگر تو اپنے آئینے کو زنگ آلود بنا کر آمادہ جنگ ہو جائے تو یہ تیری غفلت اور نادانی ہوگی اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہوگا عالم انسانیت کے لیے اس سے زیادہ کونسا جان آواز پیغام ہو سکتا ہے اقبال نے بھی امیر خسرو کی طرح آدمی کو احترام آدمیت کا سبق دیا ہے امیر خسرو کا تصور عشق اتنا وسیع اور ہماگیر ہے کہ اس میں حب الوطنی کے جذبہ بیکران کا انصر بھی شامل ہے اور اس بنا پر خسرو کو وطن براتران وطن ان کے رسوم اور روایات اور عقائد و مذہب سے اپنے اسلامی عقائد کو محفوظ رکھتے ہوئے والہانہ محبت ہے ہندوستان کو بہشت عرضی کا درجہ دیتے ہوئے خسرو نے اپنے اس دعوے کو سات دلیلوں سے ثابت کیا ہے برہمنوں کے علوم سے متعلق کہتے ہیں یعنی برہمن علم و عقل میں اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ عرصتو جیسے فلسفی کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے ہندوان کے تصور توحید و تصورات الہی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں یعنی ہندو لوگ اللہ تعالی کی وحدت کے قائل ہیں اور اسے زندہ و قدیم سمجھتے ہیں اور عدم کے بعد اس میں ایجاد کی قدرت مانتے ہیں ہندووں اور مسلمانوں کے بہت سے عقائد ملتے جلتے ہیں یعنی اگرچہ ہندو ہم جیسے دیندار نہیں ہیں لیکن ہمارے بہت سے عقائد کا وہ اقرار کرتے ہیں ہندووں کی بدپرستی پر تانہ زنی کی وجہے امیر خسرو اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس عمل کے پیچھے کارفرما نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تو ہندو کو بدپرستی کی وجہ سے تانہ دیتا ہے تو اس سے عبادت کی لگن کا سبق لے علامہ اقبال امیر خسرو کے مسکورہ بالا آشیر کو بہت پسند کرتے تھے اور مذہوی رواداری اور بیتعاصبی کے جذبات کا بہترین آئینہ دار قرار دیتے ہیں خواجگان چشت کا خصوصاً اور دوسرے سلاسل تصوف کہ بزرگوں کا عموماً یہ مزاج اور منحاج رہا ہے کہ وہ بادام کے چھلکے پر نظر نہیں رکھتے بلکہ مغز کو دیکھتے ہیں خواجگان چشت کے حالات و خیالات سے جو اس سلسلے کی نمائن خصوصیات اور امتیازی صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ یوں ہیں عشق الہی اور فوز و گداز مرشد کے ساتھ محبت کی غیر معمولی اہمیت انسان دوستی خدمت خلق دل نوازی اور دلداری غیر مذاہب کے ساتھ رواداری اور شفقت حکومت اور بادشاہوں سے بے تعلقی اور ان سے دور رہنا مذہبی رواداری کا یہ جذبہ خسرو نے مشایخ چشت کی تعلیمات سے اخذ کیا تھا ان کے طرز فکر کا عائنا دار حضرت نظام الدین علیہ کا وہ واقعہ ہے جو تذکروں اور تاریخوں میں ملتا ہے ایک دن صبح کے وقت وہ اپنے جماعت خانے کی چھت پر امیر خسرو کے ساتھ پہل رہے تھے نیچے نظر پڑی تو دیکھا کہ دریا کے کنارے کچھ ہندو بطوں کی پوجا میں مصروف ہیں محبوب الہی نے ہندووں کی مہویت مذہبی شغف اور انہمات کو دیکھ کر خسرو سے بے ساختہ فرمایا ہر قوم راست راہے دین او قبلہ گاہے امیر خسرو حضرت محبوب الہی کی زبان اقدس یہ مصرہ سن کر بے خود ہو گئے اور فوراں دوسرا مصرہ یہ کہا من قبلہ راست کر دم بر سمت کچ کلاہے حضرت محبوب الہی کے سر مبارک پر اس وقت ٹوپی ٹڑھی رکھی ہوئی تھی حقیقت یہ ہے کہ امیر خسرو نے اپنے کچ کلاہے مرشد ہی کی وجہ سے اپنے قبلہ کو راست کر دکھایا حضرت محبوب الہی کے مذکورہ مصرے میں مذہبی رواداری کا ایک بے پایاں سمندر سمت آیا ہے اس مصرے میں ہندووں کی بدپرستی میں محویت کے وصف کا جو اظہار کیا گیا ہے اسے تملق یا خوشامت پر محمول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ زمانہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کی سورج کو نصف نہار پر زیابار کر رہا تھا دراصل یہ مصرہ خواجگان چشتی اس بنیادی فکر کا آئینہ دار ہے جو ہندوستان کی تہذیب کے جلوائے صدرنگ سے ہم کنار ہے اور جو گلستان ہند میں ہر دین و ہر قبلہ گح کے گلہائے رنگ رنگ کو دیکھنے کے لیے تیار ہے ان گلہائے رنگ رنگ میں اختلاف رنگ و بو کے باوجود زینت چمن کا سامان موجود ہے